اور ایک طرح سے خطرے کی گھنٹی بجائی افغانستان نے سب ٹیمز کے لیے پاکستان کا چنائے میں مقابلہ ہے افغانستان سے اور سب ٹیمز کے لیے پاکستان نہ کرے ہمارے لیے بری خبر بھی ہو سکتی ہے کہ افغانستان نے ہمارے خلاف اتنا رن کر دیا تو ہمارے لیے مصیبت نہ ہو افغانستان اللہ ان اللہ افغانستان نے کی سرپرائز میچ کھلا گیا کچھ ہوچ بھی نہیں سکتا تھا سوچ یہی رہے تھے ہم لوگ بھی پورا پاکستان بھی گومنیٹ کیا اور پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دیئے لیکن آج جو رحمانولا گرباز نے بیٹنگ کی ہے اگینسٹ انگلینڈ افغانستان بچارہ کتنا نیچے ہے ٹھیک ہے یہ ان کو باتیں کس نہیں ہے ورلڈ کپ کا پہلا اپسٹ آج ہو گیا افغانستان نے انگلینڈ کو سکس ٹیم نائنگ رن سے جو ہے وہ شکر دی ہے سکس ٹیم کا شرم آنی چاہیے دیکھو یار ہے گومنیٹ سنگھ چھوٹی ٹیم ہے جو ہی افغانستان انگلینڈ کے ساتھ ہو ہے وہ ہمارے ساتھ ہونے سکٹو بھائی سکھلنا سیکھنا ہے تو افغانستان کے سیکھو جتنے بھی افغانستان کے ہمارے ویورز یہاں پہ ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو انگلینڈ ویلڈیفیٹ انڈیا انڈا فائنل ورلڈ کپ کے تیری ماہ کی آنکھ سالے تیرے کو افغانستان بیچ میں نظر نہیں آیا تجھے اٹیکنگ چیمپئن اٹیکنگ چیمپئن کو افغانستان نے گرا لیا ہے افغانستان نے وہ کر دکھایا جو بڑی بڑی ٹیموں سے امید نہیں تھی افغانستان سپن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس ڈورنمنٹ کے سب سے زبردست سپن ڈپارٹمنٹ ہے کیونکہ ایک طرح سے خطرے کی گھنٹی بجائی افغانستان نے سب ٹیمز کے لیے کہ ہمیں ہلکہ نہ لیجے آپ بلکل بھی پاکستان کا چنائے میں مقابلہ ہے افغانستان سے اور چنائے میں گن پھستا ہے رکتا ہے سپن ہوتا ہے اور اس وکٹری کے بعد افغانستان اپنے آپ کو بیک کرے گا کہ پاکستان کو بھی ایک کڑا میچ دیں ایک سرپرائز دیں اپنے پاس بہت پوٹینچل ہے بہت ٹیلنٹ ہے رن آٹ ہو گیا بچائے وہ اسی پہ مگر جو سٹرائک ریٹ تھا وہ زبردست تھا اور انہوں نے کسی انگلینڈ بولر کو خاتر میں نہیں لائے پور انداز سے انگلینڈ پہ حملہ کیا دیکھیں ایسی اننگز کے بعد پوری جو ڈگا اوڈ ہوتا ہے جو ایک ڈریسنگ روم کی انوائرمنٹ ہے راشد نے بھی آج لا جواب بولے کہ تین وکٹس انہوں نے ملیے مگر جو سٹرائکر بنے افغانستان کے لیے ہم افغانستان کی بات کر رہے تھے افغانستان کی ساتھ ہمارا میاں چاہ رہا ہے کون جیتے گا پاکستانی افغانستان میں دعا کر تو پاکستان جیتے ہی نا یہ جو جرنلسٹ کہتے ہیں نا تو فور ٹیمیں جانی ہیں ان میں ایک پاکستانی ہیں وہ اپنی جرنلزم کا جنازہ نکاہ رہے ہیں بینٹ چو دو تم یہ ناک سٹیٹمنٹ دو تمہارا پیشان ہے یہ پاکستان ہے سی یار جانے والی ٹیم ہے مجھے تو نیدرلینڈ سے جیت کے بڑا تیر مار لیا تھا کال ان کی چلی بھی نہیں ہے کہہ رہا ہے جی باؤنٹری چھوٹی ہے چھوٹی باؤنٹری تو مارو کیوں نہیں لگے تم سے اے وہ میں ویڈیو دیکھ رہا کہ چھکوں کی ہائی لائٹس دیکھا ہو جو انہوں نے کال مارے ہیں ویڈیو نہیں چل رہی مارا ہو تو چلے پہنچ کوئی چھکا نہیں آرہی ان کا کس چیز کے پلے ہیں بھئی مجھے تو سمجھ واشروم گیا ہوں پانچ وکٹر ہیں دوسری بار واشروم گیا ہوں سات وکٹر ہیں میں واشروم بھی نہ جاؤں پاکستانی ٹیم کو شرم آنی چاہے دیکھو یار ہے گوانیت سنگھ چھوٹی ٹیم ہے جس کو ہم ڈبا ٹیم سمجھتے ہیں آج انہوں نے انگلینڈ جیسی بڑی ٹیم کو یار ٹف ٹائم دیا پاکستان کو انگلینڈ جیسی ٹیم نہیں روک سکی تو پاکستان نے کیا روکنا ہے بلکل جی پاکستان الیٹ ہو گیا ہوگا پاکستان کے کان کھڑا گیا تو ان کی اچھی تھی ہی تھی جو یہ آفغانستان انگلینڈ کے ساتھ ہوئے وہ ہمارے ساتھ ہونا ہے آفغانستان بیچارہ کتنا نیچے ہے ٹھیک ہے یہ ان کو باتیں کستی ہیں روس ادھر مروا کے گیا ہر بند نے آفغانستان کو ٹھوکا ہے پھر بھی وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈار رہے ہیں پوری دنیا کے یہ بینڈ چھڑو یار مطلب کہ تم کھل کے سیاست کر سکتے نہ تم دنیا کے ایشوز پر کھل پر کبول سکتے نہ تم کھل کے کھیل سکتے ہو تم کس چیز کے ازاد ہو مجھے بتا دو اگوانستان نے بھائی جس طریقے سے تاریخ رقم کر دی انگلینڈ کو بھائی شکست دے ڈالی اور اتنی بری شکست دی ہے کہ آر آؤٹ کر دیا میں بھائی نیپالی کے لوگوں کو فین سے پوچھوں گا کہ بھائی اگوانستان سے ہی سیکھ لو کہ کیسے ایڈوانس کرکٹ کھیلتے ہیں کیسے ایڈوانس اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں وہ آج افغانستان کی ٹیم نے ثابت کر دیا ورلڈ کپ کا پہلا اپسیٹ آج ہو گیا افغانستان نے انگلینڈ کو سکسٹی نائنگ رن سے جو ہے وہ شکست دی ہے اور میرے لیے تو بھائی کل سے لے کے اب تک دو دن میں دو جو ہے زلزلے آگے کل پاکستان جس طرح بری طرح ہارا ہے انڈیا سے اور آج پھر انگلینڈ کا اتنا بڑا اپسیٹ ہوا لیکن لیکن کیونکہ جب افغانستان نے ٹو اٹی فور کر لیے تھے اور جو لاسٹ پارٹ تھا افغانستان کی اننگز کا وہاں سے کلیر جب روڈ بالنگ کر رہا تھا لیونگ سینڈ بالنگ کر رہا تھا اور آدل راشد بالنگ کر رہا تھا وہاں سے ایک فیلنگ آ رہی تھی ایک سکسنس کہہ رہی تھی کہ یہ زیادہ رنز ہو گئے ہیں اور وہی وہاں کہ آپ دیکھیں کہ ان کے جو سپننرز نے ٹوٹلی جب انگلینڈ نے بیٹنگ کی ہے تو ان کے سپننرز نے جیسے مجیب نے تین لیے اس کے لئے راشد نے نبی نے ایک طرح سے گر آپ دیکھیں تو یہ جو ریزلٹ ہے جو ہم بار 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 بات کر رہے ہیں کہ یہ ورلڈ کپ بڑا کلوز نظر آ رہا ہے ٹیموں میں سب سے پہلے تو جتنے بھی افغانستان کے ہمارے ویورز یہاں پہ ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو بہت ہی شاندار کہلے کہ افغانستان کرکٹ کے لئے افغانستان کے اسپائرنگ کرکٹرز کے لئے اور ینگسٹرز جتنے بھی افغانستان کے کرکٹ ریلیٹڈ لوگ ہیں اور ان جنرل پبلک کے لئے اور پھر ابھی جو ریسنٹلی وہاں پر ارتکویک کی وجہ سے بہت ساری ڈسٹرکشن ہوئی تو ایم شور کہ وہ اس جیت کو اپنے لوگوں کو ڈیڈیکیٹ بھی کریں گے جس سے دیفنیٹلی ان کا جو موڈ ہے اس میں بہت بہتری آئے گی افغانستان نے جس انٹینڈ کا بہت ذکر ہو رہا نا آج کل کہ جی پوزیٹیو کھیلنا ہے فیرلیس کھیلنا ہے اور آپ نے جناب آپ نے اٹیک کرنا ہے اور فرم بول ون تو وہ گرباز نے کی پاکستان کے لئے خطرے کی گھنٹی بجا دیئے کیونکہ پاکستان کا جو آسٹریلیا کے بعد پاکستان کے جو میچ 23 اکتوبر کو افغانستان سے ہے وہ چنائے میں ہے اور آج کا میچ جیت کر افغانی ٹیم کے حوصلے یقیناً بلند ہو گئے ہوں گے اور انگلینڈ جو کہ دفاعی چیمپئن ہے نہ صرف ون ڈے کی دفاعی چیمپئن ہے ورلڈ کپ کی بلکہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی بھی دفاعی چیمپئن ہے انگلیش جو ہے وہ بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو ابھی تک سمجھ نہیں آ سکا کہ آپ نے یہ کیسے فیصلہ لیا ایک چیز آپ کے پاس یہ جیسے راشد بھی نے بات کی کہ ایک ایسا میچ جس کو ان کے لیے اس لیے جیتنا ضروری تھا کہ انہوں نے اپنے سے پریشر آف کرنا تھا آپ خود ہی اپنے آپ کو اسی بولنگ کے آگے جو ہے وہ ایکسپوز کرنے کے لیے تیار ہوگے میچ کھلا گیا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا سوچ یہی رہے تھے ہم لوگ بھی پورا پاکستان بھی سب انتظار کر رہے تھے کہ اس ورلڈ کپ کی کونسی ٹیم ہوگی جو ورلڈ کپ کا سب سے بڑا افسیٹ میں پھر کہہ رہا ہوں ابھی تک کا سب سے بڑا افسیٹ ابھی آگیا گیا دیکھو ہوتا ہے کہ افانستان ہمارے پتھان بھائیوں نے انگلین کو گوروں کو جن کو ورلڈ کپ سے پہلے سب فیوریٹ کناہ دے دیتے ان کی یارہ نمبر تک بیٹنگ ہے ان کی اس نمبر تک بیٹنگ ہے ان کی اس نمبر تک بیٹنگ ہے ان کی اتنا یہ والا پلئر آئی پیل میں اتنا کپ ایکتے اور وہ ہی آئی پیل کا پلئر جو آج ہوا اس بیچارے کے ساتھ بیچارے کو حصہ بھی بہت آگئے اور آج گو رہے پول ایکسپوز ہو کرے گے افانستان کے سپن جال کے آگے اور آج پاکستانی بھی دعائیں کر رہے تھے کہ افانستان کچھ چمسکار کرے اور پاکستانیوں کے دعا قبول لیکن آج جو رحمانولا گرباز نے بیٹنگ کی ہے اگینسٹ انگلنڈ جب اب ایک ویکر ٹیم سے آئیں اور جو ان کا کانفیڈنس تھا جو ان کا سل رلیف تھا راشد اور جو ان کی ایکزیکیوشن تھی آپ نے شاید دو تین دن پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارے لئے بوری خبر بھی ہو سکتی ہے کہ افغانستان نے ہمارے خلاف اتنا رن کر دیا تو ہمارے لئے مصیبت نہیں افغانستان نے بہت ایکسٹرارڈنری اچھا کھیلا یا انگلنڈ کی ٹیم بہت اس وقت برے فارم میں جو نیو زیلنڈ سے ون سائیڈ دھار گئی اور راج ہی ہو گیا نہیں فارم تو بری نہیں ہے لیکن ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے افغانستان نے جس وقت میں پہلے بیٹنگ کری